آج جو دو نام دو دیشوں کی بیج سرکھیوں میں ہیں چھائی ہوئے ہیں وہ ہے سیما حیدر اور سچن سیما حیدر کون ہیں یہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں سچن کون ہے یہ ہم جانتے ہیں سیما جس کا مطلب سرحد بھی ہوتا ہے اس سیما نے پیار کے لیے پاکستان سے نیپال اور نیپال سے بھارت کا سفر تہہ کر دیا لیکن اس کا یہ سفر آشک کے گھیرے میں ہیں کون ہے سب سے پہلے سوال سیما جی میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کون ہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ جو سرحد بار کر دیتے ہیں پیار کے لیے یا کوئی خوفیہ ایجنسی کی ایجنٹ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں صرف مقصد پیار تھا پیار کے لیے بھی میں آئی ہوں اگر کوئی میں ایجنٹ ہوتی میں خوفیہ ہوتی اپنی بیٹیاں نہ لے آتی اپنا پیچھے سارا تعلق ختم کرنا آتی جو جو میں نے بتایا گیا سب سچی نکل رہا ہے اور بھگوان سے پراتنا ہے اور یہاں کی لوگوں سے امید ہے جو کر رہے ہیں میرے بارے میں تو ان کو سچی ملے گا اور سچی لائے گا سامنے بطور مہیلا میں جانتی ہوں ایک ماں کے لیے اس کے بچے کتنی اہمیت رکھتے ہیں کیا آپ نے سوچا نہیں کہ کہیں پکڑے گئے بچوں کا کیا ہوگا سوچا تھا میں تو یہ تھے میرے ساتھ میں اگر میں مر بھی جاتی تو مجھے ان پر رشواس تھا کہ پیچھے اگر ان کو چھوڑ آتی تو یہ پوری زندگی روتے اور ہمیں کوشتے رہتے کہ ہمارے ماں کیسی تھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اچھا سیما جی آپ کے اوپر تین بچوں کی چار بچوں کی ذمہ داری ہے آپ پاکستان سے نیپال جاتی ہیں نیپال سے بھارت آ جاتی ہے اتنا بڑا رسک سچن جی کیوں نہیں آئے بھارت کیا یہ کہینہ کئی پورشت تاتمت کا کھیل ہے یا آپ کے بیچ کچھ ایسا ہے یہ آنا چاہتے تھے میں نے ہی نہیں آنے دیا آج جو یہ اب چل رہا ہے میں زندہ تو ہوں یہ شاید ماں زندہ بھی نہ ہوتے اچھا آپ بتائیں سچن جی کیا آپ اتنا بڑا رسک لے سکتے تھے جس طرح کا رسک سیما جی نے لیا ہے جی میں تو مشکل تھا میرے لیے پیار کرنے والے کو کبھی ہاتھ نہیں ہوتی مطلب آپ کے لیے پیار ہی پرائیورٹی ہے اچھا ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے سیما جی کہ آپ اب بھارت کی بہو بن گئی ہیں بھارت بھی آپ کا گھر ہے پاکستان بھی آپ کا گھر ہے اپنے گھر کے بارے میں وہاں کی بیٹی وہاں کی بہو اپنے گھر کے بارے میں ضرور سوچتی ہے سرکشا کے بارے میں پر جس طرح سے آپ آئیں بھارت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی طرح سے آپ کی وجہ سے کیا بھارت کی سرکشا میں کوئی چوک نہیں ہوں سکتی نہیں میں تو یہ ہی کہوں گی کہ اور زیادہ ہو جائے گی جس طرح میں آئی ہوں تو آپ سوچیں گے لوگ شاید کوئی اور نہ آ جائے کیونکہ میں تو محبت میں آئی ہوں کیونکہ جہاں میں نے بورڈر دیکھا تو وہ اتنا زیادہ نہیں تھا نارمری لوگ پوچھتے ہیں تو سرکشا بڑھانی چاہیے کیونکہ جس طرح میں آئی ہوں تو محبت میں آئی ہوں کوئی غلط لوگ بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے وہ راستہ سرکار بند کر سکتی ہے سرکار کو یہ لگتا ہے کہ ہاں نیپال کے راستے کوئی آ رہا ہے تو وہ بند کر دیا جائے بند نہیں کہوں گے کیونکہ نیپال کے لوگ اچھے ہیں ریلیشن اچھے ہیں یہاں کے سیکیورٹی سکتا ہونی چاہیے بس اچھا بھارت میں آپ اپنا فوشے کیسا دیکھتی ہیں بہت اچھا اور بہت آلہ بہت آلہ مطلب اندہ سرکشا کے درستی سے بتائی یا آپ کو اگر ناغرکتہ مل بھی جاتی ہے پھر بھی آپ پاکستان کے ایک ناغرک رہیں گے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بطور پاکستان ناغرک آپ کی سرکشا میں کبھی کھلل پڑ سکتی ہے نہیں پڑے گی کہ میں خود کو بھارتی مانتی ہوں اور میں بھارتی بن کے دکھاؤں گا آپ کو ہم نے دیکھا ابھی ایک سوال میرا یہ بھی ہے آپ اسلامی دھرم سے آتی ہیں آپ کے دھرم میں اپنے دھرم کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے لیکن آپ ہندو دھرم کے حساب سے اتنی جلدی ڈھل گئے تو یہ کیا پیار کہیں گے یا کچھ اور پیار صرف پیار لیکن جلدی نہیں ڈھلی میں دو سال لگے مجھے ڈھلنے میں کروچود منانے میں ایک سوال میرا سچن جی سے بھی ہے سیما جی جن کے چار بچے ہیں وہ اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں جس وقت یہ بھارت آئیں کیا آپ تیار تھے جی میں تو تیار تھا اور میں نے ہی کہا تھا بچوں کو تیرے پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بچوں کے اگر تُو آگے بچوں کو وہاں چھوڑی آئی تو ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا یہی کھیلی رہتی تھی میں نے دونوں کی سلاح سے بچوں کو یہاں پر ہوں جی ہمارے ساتھ سیما جی تھی سیما جی تھی ہمارے ساتھ اور آپ نے سنا یہ کیا سوچتی ہیں کیا کہتی ہیں کھر ابھی بھی سوال تو بھی رہے گا کہ سیما حیدر کون ہے سیما حیدر وہ جو پاکستان کی سرحت توڑ کے بھارت پیار کے لیے آئی ہے یا سیما حیدر وہ جس پہ آروپ ہے ایجینسیوں کی خوفیہ ایجنٹ ہونے کا دیکھتے رہیے ان خبر موسیقی